دوستو ایز یو نو کہ پاکستان کے حالات جو ہیں دن بر دن بہت ٹف ہوتے جا رہے ہیں اور انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی کے اس طور میں ہر پاکستانی کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کس طریقے سے سروائیول کیا جائے اور محنت سے زندگی گزاری جائے اور پاکستان کے لوگ الحمدللہ اپنی مدد آپ بہت ٹف ٹائم لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو واقعی مہنتی ہیں اور محنت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آسانی کے ساتھ آج کل سکوٹی خرید رہی ہیں اور میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو سکوٹی کے اوپر کالیڈ جنیورسٹیز یا اپنی جاپ کے اوپر جاتی ہیں یقین جانی ہے دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہو کے سکوٹی چلانا اور پھر سب کو فیس کرتے ہوئے سب مردوں کو اور ایسے معاشرے کو فیس کرتے ہوئے اپنی جاپ کے اوپر جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس گھر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈیسیجن لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اپنی بہن یا بیٹی کو سکوٹی لے کے دیں اور پھر اس کو کہیں کہ تم جاؤ اپنی جاپ کے اوپر یا کالیڈ جاؤ یہ بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو سکوٹی چلاتے ہوئے بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے اور میں تو جب بھی کسی ایسی بچی کو دیکھتا ہوں تو یقین جانئے میرا دل بہت خوش ہوتا اور میں سلوٹ کرتا ہوں دلی دل میں ان کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اور حمد دے کہ اپنی زندگی کو یہ اپنی مدد آپ جو ہیں وہ گزارنے کے قابل ہو سکیں یہ بچیاں اور ان کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے اور اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرنے والی بن سکیں یہ بچیاں تو میں یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے دوستو کہ جب بھی آپ بھی کسی بچی کو اپنی بہن بیٹی کو سکوٹی چلاتے ہوئے دیکھیں تو ضرور سلوٹ کریں ضرور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ نہ جانے کس طرح سے وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی ہے اور اپنے کاموں کو کرنے کے لیے اس نے ایک سکوٹی لی ہے تاکہ اس کی اپنی ایک ٹرانسپورٹ ہو جائے اور اس مہنگائی کے دور میں وہ ایک مشکل وقت سے جو ہے وہ گزر سکے اور اپنے کام خود کر سکے تو یہ بہت بڑی بات ہے دوستو اور اس کو ہمیں میرا خیال ہے سپورٹ کرنا چاہیے اور سوسائٹی میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں اپنی مدد آپ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ